اردو دنیا کے ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آنگ دی ناظرین عرب ممالک نے بھارت پر قیامت ڈھا دی ایران کے ساتھ منشیات سمگلنگ کے بعد تعلقات خراب عرب ممالک کا بھارتی شاہ کا بائیکار بھوٹان کا چین کے ساتھ معاہدہ مودی کے انتہاں وسندی آئے روز بھارت کا مقالا کرنے لگی سعودی عرب نے بھارت کی رہی صحیح قصر بھی نکال دی مودی سرکار کو ایک سو بیالیس میلے ڈالرز کا چھٹکا لاکھوں ہندو بے روزکار عرب لکھ کے جلاس میں اہم فیصلہ بھارت کو آئیسی کے خلاف بولنا بھاری پڑ گیا سعودی رفع قیادت پر جب سوال اٹھے تو محمد بن سلمان نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ویڈیو کے آخر پر بتائیں گے کہ عرب کے ساتھ بنگا لینے کا بھارت کو کیا نقصان اٹھانا پڑا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں گھنٹی کے بڈن کو بھی لازمی دبائیں ناظرین عرب ممالکہ بھارت کو ایک سو بیالیس عرب ڈالرز کا چھٹکا مویشت تجارت بن پابندی کا فیصلہ آسام کے مسلمانوں کی خاطر عرب ممالک نے تاریخ بتل دی ریاض میں عرب ممالک کا بڑا فیصلہ نہ صفیر نکالیں گے نہ ہندووں کو ملک بدر کریں گے نہ ہی نرندر موڈی کو ظلم بند کرنے کا کہیں گے بھارت کے خلاف ایسا فیصلہ کے موڈی صرف دو دن میں شاہ سلمان کے پیر پڑ جائیں گے مسلمانوں کو گھر کی کھیتی سمجھ کر کاٹنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی قویت اور قطر کے بعد ترکی میں بھی ہندو نشانے پر عرب ممالک کے مشتر کا فیصلہ نے تاریخ رغم کر دی آسام کے مسلمانوں کو امن مبارک ہو اتھرہ کنڈ اور کشمیر کے حوالے سے بڑی خوشکبری سامنے آگئی شاہ سلمان کے ایک فیصلے نے بھارت کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ناظرین جب بھی کسی بھارت یا ہمسائے ملک میں کسی ہندو کو تکلیف ہو تو بھارت میں عوام سڑکوں پر آتی ہے اور وزیراعظم سے استفقہ مطالبہ بھی کرتی ہے لیکن جیسے ہی بات مسلم قتل عام کی ہو تو زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہندو انتہا پسند یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ان پر بات نہیں کرے گا کیونکہ بھارت بھی چند اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے مگر اب انہی اسلامی ممالک نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید سلمان بھارت جیسے ملک کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے ان کے یہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں کیونکہ آگے جا کر ہم آپ کو ایسی خبر دیں گے جو یقیناً آپ کو بھی چونکہ کرک دے گی یہاں آپ کو یہ بتائیں گے کہ مشرق بستا کے ممالک میں لوگوں نے بھارت میں بے دخلی موہم کے دوران آسام پولیس کے مسلمانوں پر ظلم کے خلاف بھارتی بسٹوات کا بائیکارٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایک موہم شروع کی ہے آسام پولیس کے جانب سے ایک مسلمان شخص کو گوری مارنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس واقعے کے شدید مزمت کی گئی ہے اور اب دنیا میں سوشل میڈیا پر بھارتی مسنوات کا بائیکارٹ اس وقت اروج پر ہے وسیع پیمانے پر گردش کرنے والی ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ بدغلی کی موہم کے دوران آسام حکومت کا فوٹوگرافر بار بار مردہ شخص کو ٹھوکر مارا رہا ہے ہول لاکھ ویڈیو پر خلیجی ممالک میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے تیس ستمبر کو میڈل ایسٹ مونیٹر نامی پورٹل جو کھتے سے رپورٹنگ پر مرکوز تھا نے انکشاف کیا ہے کہ قویت کی قومی اسمبلی کے عراقی نے بھارتی حکام اور ہندو اتحاف صنگروہوں کی طرف سے مسلم کمیونٹی کے خلاف ہونے والے مظالم کی مضمت کی ہے قویت کی قومی اسمبلی کے عرقان جاری کردہ نے ایک مشترکہ بیان میں بھارت مسلمانوں پر حملوں کی شدید مضمت کی ہے قانون سازوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ بھارتی مسلمانوں کے خلاف تشدد اور انتیازی سلوک بشمول قتل نکل مکانی اور جلانے کی لہر کے تناظروں میں قویتی عرقان اسمبلی بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ایک جہتی کے لیے کھڑے ہیں میڈل ایسٹ مانیجر کے مطابق انہوں نے بین القوامی انسانی ہمدردی انسانی حقوق اور اسلامی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر بھارتی حکام کی کاروائیوں کو روکنے اور ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آگے آئے قویتی خبرصہ ادارے سابر نیوز نے انتیز ستمبر کو المزیل کے حوالے سے اسلامی عالمی تنظیم اسلامی مالک کے رہنماؤں خلیج تعاون کونسل کے رہنماؤں اور اقوام متحدہ سے سوال کیا کہ آپ نے بھارتی حکومت کے مسلمانوں مردوں عورتوں اور بچوں کے خلاف سنگین جرائم پر کیوں چپسات رکھی ہے بھارت اور اس کے مسنوعات کا بائیکارٹ ایک قانونی فریضہ ہے ہمان کے مفتی آزم شیخ احمد خیلی جو ملک کے باسرترین علمہ میں سے ایک ہے نے اٹھائی ستمبر کو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ بھارت میں انتہا پسند گروہوں کے ہاتھوں اور مسلم شہریوں کے خلاف تشدد سریعن ایک کھلی جاریت ہے جس سے بھارتی حکام کی مکمل سربرستی حاصل اس قسم کی جاریت سے ہر بازمیر شخص افسرتا ہے شیخ احمد الخیلی نے کہا کہ میں انسانیت کے نام پر تمام امن پسند ممالک ساپیل کرتا ہوں کہ وہ اس جاریت کو روکنے کے لئے مداخلت کریں اور میں پوری امت مسلمان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں متحد رہیں مفتی آزم شیخ احمد بن حماد الخیلی نے اپنے سرکاری ہینڈل سے عربی میں ایک پوسٹ بھی ٹویٹ کی جس میں بین القوامی مداخلت کی درخواست کی گئی ایسی صورتحال میں ہیشٹاک بھارت مسلمانوں کو قتل کرتا ہے عرب ممالک میں ٹرینڈ کر رہا ہے جس پہ بھارت پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا ہے ان رجحانات میں بہت سے لوگوں نے بیگر خاندانوں کیلئے اپنی حمایت کا اظہار کیا اور بھارتی حکام کے جانب سے ان کے ساتھ رواہ رکھے جانے والے سلوک کی مضمت کی اسلاموفوبیا کے مصنف اور محقق خالد بدون نے اس ریاست کے ذریعے تمام اسلاموفوبیا اور ہندو تواتشدد قرار دیا ہے اسلامی تعلیمی سائنسی اور ثقافتی تنظیم آئسکو کی سابق ڈائریکٹر ایل توجیری نے ٹویٹ میں کہا کینرین ترمودی کو ہندو حکومت ایک ملزم پالیسی کے تحتر و بین القوامی خاموشی میں مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہی ہے اور انہیں ایک قتل کر رہی ہے عبد الرحمن النصر جن کے ٹویٹر پر تین لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد فولورز ہیں نے درنگ میں تشدد کی وائرل ویڈیو کو ٹویٹ کیا اور کہا کہ خلیج میں تیس لاکھ سے زائد ہندو ہیں وہ ہندوستان میں اربوڈ اور لاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ احترام کا سلوک کرتے ہیں تو بھارت میں کیوں ہمارے بھائیوں کو صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں واضح رہے کہ گزشتہ ماہ آسام پولیس نے ایک مسلمان کو سیدھی فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا جس کے بعد سرکاری فوٹوگرافر نے مسلمانوں کی لاش کی بے حربتی کی اور اس پر اچھلانگ یہ لگاتا رہا ہے جس کی ویڈیو پوری دیگہ میں وائرل ہوئی تھی ایکسپریس ٹیبیون کے مطابق عرب ممالک میں سوشل میڈیا پر انڈیا کلز مسلم کا ہیشٹیک ٹرین کر رہا ہے اور الزام آیت کے جا رہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو منظم نسل کشری کا سامنا ہے اس ہیشٹیک کے تحت عرب ممالک کے شہری آسام میں بگر ہونے والے مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں اور بھارتی عشاء کے بائیکارٹ کی اپیل کر رہے ہیں دوسری جانب آسام میں پیش آنے والے واقعات کے بعد قویت کی پارلیمنٹ نے اس کی مزمن کی تھی جبکہ قویتی رکھنے سمجھے شویبل مزیری نے بھارت عشاء کے بائیکارٹ کی اپیل کی تھی اس کے علاوہ امان کے مفتی آزم شیخ احمد بن احمد الخیلی نے بھی بھارت مسلمانوں کے نسل کا شیخ مزمن ناظرین آسام میں کروڑ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں جن میں سے زیادہ تر مسلمانوں کا تعلق بنگالی اور برمی نسل سے ہے جنہیں بھارتی حکومت نے متنازہ شہریت قانون کے تحت اپنا شہری ریجسٹرٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جن مسلمانوں کے خلاف آپریشن کیا گیا وہ مسکورہ جگہ پر انیس سو اسی کے بعد سے رہائش پذیر ہیں اور زیادہ تر مسلمان بنگالی نسل کے ہیں جنہیں بھارتی حکومت اپنا شہری تسلیم کرنے کو تیار نہیں ناظرین اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC نے بھی اپنی سلسلہ وارٹ ٹویٹس میں بھارت میں مسلمانوں پر منظم تشدد اور مظالم کے مضمت کرتے ہوئے انڈین حکومت سے انہیں تحفظ فرہام کرنے کا مطالبہ کیا OIC نے بھارتی حکام سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو بنیادی انسان حقوق کی تحت مذہبی آزادی دی جائے OIC کی جانب سے مضمتی بیان اور مرشن کے وسطہ کے ممالک میں بھارتی مسنوات کے بائیکارڈ کا سلسلہ ایک ایسے وقت میں شروع ہوا ہے کہ جب کے حال ہی میں ریاست آسام میں پولیس اور صاحبوں کے جانب سے ایک مسلمان کو ہلاک کر کے ان کی تشدد زدالاش کی تظلیر کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹیک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ورس اپ گروپس میں بھی شیئر کرنے